بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے دار کے لئے کب تک گسل کرنا چاہیے یعنی بہت تیڑھا مسئلہ ہے سمجھے گا اس کو لوگ لے کر بڑے الجھن میں رہتے ہیں اس طرح کے مسائل کو یعنی روزہ اگر رکھا ہوا ہے کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے تو وہ کب تک گسل کر سکتا ہے یعنی گسل سے مراد یہ ہے کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے نہانا اس کے لئے ضروری ہوگا اگر بارہ بج جائے گے تو اب اس کے بعد نہانی سکتا بارہ بج جانے کے بعد آدھے دن ہو جانے کے بعد اس کے لئے گسل کرنا منع ہو جائے گا یا پھر اثر کے بعد گسل کرنا منع ہے روزہ رکھے ہوں تو اثر کے بعد گسل مت کریے ورنہ روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے کیا چیز ہے یہی سمجھانا چاہتا ہوں اسی طرح روزے کی حالت میں اگر آپ گرمی کی وجہ سے شدت کی وجہ سے آپ کوئی کپڑا وغیرہ سر پہ ڈال لیتے ہیں یا کوئی بھیگا کپڑا گیلا کپڑا کپڑے کو گیلا کر کے جسم پہن لیتا ہے تاکہ جو ہے گرمی کی شدت اسے محسوس نہ ہو تو اس سے کیا مسئلہ ہوگا یا پھر دن میں کتنی مرتبہ گسل کر سکتے ہیں اگر ہم روزہ دار ہیں کیا تین چار مرتبہ ایک دن میں گسل نہیں کر سکتے زیادہ گرمی لگی ہو تو کیا کریں گے مسئلہ کیا ہے اسی کو سمجھانا ہے اسی ویڈیو میں حدیث ابو دعوت شریف میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو پینسٹھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ سر پر بار بار پانی ڈال رہے تھے اور اس حالت میں کہ آپ روزہ رکھے ہوئے تھے آپ روزے سے تھے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار دن میں جتنی مرتبہ چاہے گسل کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی متعین نہیں ہے کہ روزے سے ہے تو دو مرتبہ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے جتنی مرتبہ چاہے گسل کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں چاہے تو دو چار گھنٹا پانچ گھنٹا بھی پانی کے اندر بیٹھا رہے زیادہ گرمی لگی ہو اگر چاہے تو تالاب میں نہر میں یا کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کہ اس کے اندر چار چھے گھنٹا بیٹھا رہا اس کے اندر کوئی دکت نہیں روزہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ صحیح سالی میں روزہ آپ کا درست ہے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح روزہ رکھ کر آپ جتنی مرتبہ چاہے کر سکتے ہیں اور جس وقت چاہے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو دس بجے بھی گسل کر سکتے ہیں چاہے تو آدھے دن کے بعد بارہ بجے ایک بجے دو بجے بھی چاہے تو آسر کی نماز کے بعد بھی آپ گسل کر سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے نہ مکرو تک ہے کچھ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ شدت کی وجہ سے بھیگا کپڑا گیلا کپڑا پانی پہ جو ہے کپڑے کو گیلا کر کے سر پہ ڈالتے ہیں یا جسم سے چپکا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں لوگ ہی سوچتے ہیں کہ اگر جسم پہ کپڑا بھیگا کپڑا ڈالیں گے تو ہمارے جسم کے جو ہے اندر وہ پانی آستہ آستہ داخل ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے روزہ جسم کے جو ہے اندر پانی داخل ہونے سے اس طرح نہیں ہے پانی اگر آپ پیخانے کے راستے سے داخل کرتے ہیں یا ناک کے راستے سے داخل کرتے ہیں یا پھر جو ہے آپ موہ کے راستے سے پانی پی لیتے ہیں تب روزہ ٹوٹتا ہے اگر جسم سے پانی جسم پہ پانی کہیں لگا ہو آستہ آستہ ختم ہو جائے وہ آپ کے جسم کے اندر جذب کر جائے آپ کا جسم آپ کی جو ہے چمڑی جو ہے آپ کی جسم کا چمڑا وہ پانی کو سونس لے اور اندر پانی چلا جائے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا ہوتا تو پھر وضو کرنا منہ ہو جاتا آپ وضو نہیں کرتے یا پھر وضو کرنے کے بعد فوراں اس کو پوچھنا خسک کرنا جو ہے روزے کی حال اپنے فرض ہو جاتا ایسا نہیں ہے اسی لئے بڑا لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی سمجھنے لگتے ہیں اسی لئے اس مسئلے کو میں نے کھل کر واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے